اب کیا ہو گیا آپ کے آنے میں بھی شیر پڑھ رہا ہوں اچھا آواز سننا ہی جانتے ہیں شاید شیر بھی سننا جانتے ہیں آلہ حضرت کی کرامتی آج بھی آپ کو میں ہیں ان کو کرنا چاہیے وہ سو رہے ہیں ہلو سان وائٹر صاحب میرے بھائی ہوش میں رہی ہے آپ یہ کو کم کر دیجئے تھوڑا ساری دنیا کو نید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے چلے جائیے بھائی آپ جا رہے ہیں کوئی بات نہیں آئے نہیں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا آلہ حضرت کی کرامت تاج بھی آنکھوں میں ہے جلوے تاج شریعت تاج بھی آنکھوں میں ہے بھائیہ یہ موبائل جن میں رکھ لوگ میں آلہ حضرت کی کرامت تاج بھی آنکھوں میں ہے جلوے تاج شریعت تاج بھی آنکھوں میں ہے دیکھ کر جس کو یقینا یاد آتا تا خدا ان کی وہ نورانی صورت آج بھی آنکھوں میں ہے دیکھ کر جس کو یقیناً یاد آتا تھا خدا ان کی وہ نورانی صورت آج بھی آنکھوں میں ہے بڑی خوبصورت آباز کے ساتھ بڑے اچھے لہجے میں شاعر حندوستان جناب محترم آقل رضا مراد آبادی کو آپ حضرات نے سمات کیا اپنی بھرپور محبتوں سے نوازا آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر شہن شاہ ترنم مدہ رسول اکرم حضرت شکیر رہبر چین پوری صاحب شائری کے ساتھ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں وہی پر شائر اسلام مدہ رسول اکرم جناب محترم تنبیر رضا چدولوی وہ بھی تشریف فرمائیں وہی پر شائر خوشفکر حضرت قاری حسام الدین صاحب قبلہ تشریف فرمائیں حضرات آئیے میں یہاں سے نات پاک کا مطلع پڑھتا ہوں آپ کے جذبات و احساسات کو چیک کرنا چاہتا ہوں میں مطلع پڑھ کر یہ اندازہ کرنوں گا کہ آپ حضرات کہاں تک شیر سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں شائری کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے راتوں کی نیند گبانا پڑتی ہے دن کا چین گبانا پڑتا ہے راتوں کو پستر پر کروٹے بدلنا پڑتی ہیں اچھا آواز سننا یہ کوئی کمال نہیں ہے اچھا لہجہ سن لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ اچھے شیر کو سن کر اس پر اچھے طریقے سے داد دینا یہ کمال کی بات ہوا کرتی ہے میں دیکھوں گا کتنے پڑھے لکھے ہیں اس مجمعے میں آپ شائری کی کہرائی کو کہاں تک پہنچتے ہیں حضرت شکیل عبر صاحب آپ کی دعاو کا طلبگار تنبیر بھائی دیکھیں کہاں پر سات عاشق کے کرم ان کا نہیں رہتا لہد میں بھی گلام پنجتن تنہا نہیں رہتا کہاں پر سات عاشق کے کرم ان کا نہیں رہتا لہد میں بھی گلام پنجتن تنہا نہیں رہتا ہمیشہ اس کو ملتا ہے نبی کی آل کا صدقہ ہمیشہ اس کو ملتا ہے نبی کی آل کا صدقہ درِ شبیر کا منتہ کبھی بھوکا نہیں رہتا عدب کے ساتھ جو کربو بلا کا نام لیتا ہے مورگستان میں بھی ہو مگر پیاسا نہیں رہتا یہ شاعری ہے اس کو شاعری کہتے ہیں اس کو شاعری کہتے ہیں آپ حضرات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے شاید آپ حضرات لہجے کی ظلفوں کو سلجھانے میں بیست ہو جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں اچھی شاعری کس کو کہتے ہیں میں ایک شعر پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں حضر امام صاحب آپ کی دعاوں کا طلب دار ہوں یہ بڑے 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 بزرگ لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جب میں کسی محفل محزام بھائی بزرگوں کو دیکھتا ہوں تو جو مجھے یہ مصرے یاد آجاتے ہیں مقدر دیکھئے وہ بانچ بھی ہے اور بوڑی بھی مقدر دیکھئے وہ بانچ بھی ہے اور بوڑی بھی ہمیشہ سوچتی رہتی ہے گھٹری کون باندے گا تمہاری محفلوں میں یہ بڑے بوڑے ضروری ہیں تمہاری محفلوں میں یہ بڑے بوڑے ضروری ہیں اگر یہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندے گا تمہاری محفلوں میں یہ بڑے بوڑے ضروری ہیں اب میں شعر سناتا ہوں شعر کو سنیے گا اگر آپ کا دل امام حسین کی محبت میں دھڑکتا ہے واقعی دھڑکتا ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ شاعری سننا جانتے ہیں ایک ایک چند پرہ کے نوجوان ایک بزرگ ایک بچے کی توجہ کا تعلیم ہو کہاں پر سات عاشق کے کرم ان کا نہیں رہتا لحد میں بھی غلام پندتن تنہا نہیں رہتا ہمیشہ اس کو ملتا ہے نبی کی آل کا صدقہ در شبیر کا منتہ کبھی بھوکا نہیں رہتا ادب کے ساتھ اب وہ شیر پڑھنے جارہا ہے اس شیر کے بعد وہ شیر جس شیر کو پڑھنے کیلئے میں یہ شیر پڑھے ہیں ادب کے ساتھ جو کربو بلہ کا نام لیتا ہے وہ راقستان میں بھی ہو گبھی پیانسہ نہیں رہتا اگر شیر سنیں اگر تلبار لے کر رن میں آجاتے علی اصغر درہ بولیں یا حسین یا حسین شیر سن کر بتائیے چند پرہ پھالو ادب کے ساتھ جو کربو بلہ کا نام لیتا ہے پورے کس دان میں بھی ہو مگر پیاسا نہیں رہتا اگر تلوار لے کر رن میں آجاتے علی عسکر تو پھر کوئی یزیدی فوج میں زندہ نہیں رہتا تو پھر کوئی یزیدی فوج میں زندہ نہیں رہتا جسے اچھا نہیں لگتا علی کے لال کا چرچا میرے نظروں میں ایسا آدمی اچھا نہیں رہتا میری نظروں میں ایسا آدمی اچھا نہیں رہتا خدا جانے کے عالم کیسا ہوتا اے ندیم اختر اگر اسلام پر رباس کا پہرہ نہیں رہتا خدا جانے کے عالم کیسا ہوتا اے ندیم اختر اگر اسلام پر رباس کا پہرہ نہیں رہتا حضرات امام حسین کے گھرانے کی بات چلی ہے تو ندیم اختر کو اپنے یہ مصرے یاد آجاتے ہیں محبتوں کے ساتھ اب مجھے کوئی شکایت نہیں آپ بولیں یا نہ بولیں بلکل خاموش رہیں لیکن میری طرف دیکھتے رہیں میری شاعری سنتے رہیں حضرات میں بس میں پڑھتا ہوں اگر آپ کے دل کو ٹچ کر جائیں آپ کے کلیجے کو ٹچ کر جائیں آپ کے ذہن کو ٹچ کر جائیں شاعری تو اپنی محبتوں سے نوازے کے برنک کوئی بات نہیں ہے جہاں آپ کو میں لانا چاہتا تھا وہاں تک میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے شیئر سنیے گا حضرات گھرانا ہے تیرا ایسا گھرانا فاطمہ زہرا گھرانا ہے تیرا ایسا گھرانا فاطمہ زہرا تیرے ٹکڑوں سے پلتا ہے زمانا فاطمہ زہرا اب جو چاہتا ہے اس کی ماں جنتی ہو جائے اس کا باپ جنتی ہو جائے اس کی ماں جنتی ہو جائے تو آنے والے شیر پر خاموش نہ بیٹھے سنے گھرانا ہے تیرا ایسا گھرانا فاطمہ زہرا جمعنوائی گھرانا ہے تیرا ایسا گھرانا فاطمہ زہرا تیرے ٹکڑوں سے پلتا ہے زمانا فاطمہ زہرا سبا نیسے پہ جب سورج ہو میدان قیامت میں میری مانگو بھی چادر میں چھپانا فاطمہ زہرا سبا نیسے پہ جب سورج ہو میدان قیامت میں ماشاءاللہ دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کر رہے ہیں اور کوئی سننا چاہتا ہے دوبارہ کیا کہیں گے آپ حضرت شیر سن کر جی امام صاحب حکم دے رہے ہیں صرف حکم دے رہے ہیں امام صاحب حکم دے کر بلکل خواہو ماشاءاللہ یہ بہت دور سے لوگ آئے ہیں دور والے جب میرا اتنا ساتھ دینا ہے اتنی محبتوں سے نواد رہے ہیں تو آپ تو میرے پڑوسی ہیں تو آپ کا حق زیادہ بنتا ہے بنتا نہیں بنتا ہے شائری کے قریب ہوتے جائیے انشاءاللہ میں ایسے ایسے شیر سنا دوں گا کہ آپ حضرات نے کبھی نہ سنے ہوں گے ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو ایک دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے آپ حضرات بتائیں آخر تک جلسہ سنیں گے آخر تک سنیں گے کوئی نہیں جائے گا میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں ہم سے طالب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اس لیے ام میں کسی کو نہیں جانے دیتا جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اس لیے ام میں کسی کو نہیں جانے دیتا جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں حضرات شائر نے کہا تھا پاکستان کے ایک شائر نے کہا تھا نئی ہندوستان ادھر ناپوری کہتے ہیں مہارا آشتی کی سرزمین سے سہرہ کی بیرانی سے مر جاتے ہیں آقلوائی شیر دیکھئے گا یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سعیس صاحب شیر کی نزاقت کو دیکھئے گا شائری کیسے ہوتی ہے شیر کیسے بنتا ہے دیکھئے ایک شیر دیکھئے اس کی نزاقت اس کی کیفیت ملائزہ کیلئے سہرہ کی بیرانی سے مر جاتے ہیں ادھر حسین ناپوری کہتے ہیں سہرہ کی بیرانی سے مر جاتے ہیں کچھ بیچارے پانی سے مر جاتے ہیں سہرہ کی بیرانی سے مر جاتے ہیں کچھ بیچارے پانی سے مر جاتے ہیں کتنی مشکل میں جیتے ہیں لوگ یہاں اور کتنی آسانی سے مر جاتے ہیں کتنی مشکل میں جیتے ہیں لوگ یہاں اور کتنی آسانی سے مر جاتے ہیں پھر حضرات پڑو سیمل کا ایک شاعر کہتا ہے آتھ میں عشق پیروتے ہوئے مر جاتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو روتے ہوئے مر جاتے ہیں موت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ان کو اچھے رہتے ہیں جو سوتے ہوئے مر جاتے ہیں موت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ان کو اچھے رہتے ہیں جو سوتے ہوئے مر جاتے ہیں ساس بوجھ ساسوں کا کبھی کم نہیں ہوتا آزر بوجھ ساسوں کا کبھی کم نہیں ہوتا آزر لوگ اس بوجھ کو دھوتے ہوئے مر جاتے ہیں بوجھ ساسوں کا کبھی کم نہیں ہوتا آزر لوگ اس بوجھ کو دھوتے ہوئے مر جاتے ہیں اب میں شیر پڑھتا ہوں اپنی ماں سے سچی محبت کرنے والا ہے کہ شخص میری محبتوں میں اپنی محبتوں کو شامل کرے گا میری آواز سے اپنی آواز کو ملائے گا خاموش نہیں بیٹھے گا سنئے گا آپ حضرات نوٹوں کی دانت دینا دیں ہوتوں سے ضرور دانت دیں گے دوبارہ میرے بھائی نے فرمائی سکی میں شیر پڑھ دیتا ہوں گھرانا ہے تیرا ایسا گھرانا فاطمہ زہرہ سارا مجمع ہاتھوں اٹھا کر یا حسین اور بلند آواز سے یا حسین گھرانا ہے تیرا ایسا گھرانا فاطمہ زہرہ تیرے ٹکلوں سے پلتا ہے زمانا فاطمہ زہرہ سبا نیزے پہ جب سورج ہو میدان قیامت میں میری ماں کو بھی چادر میں چھپانا فاطمہ زہرہ میری ماں کو بھی چادر میں چھپانا فاطمہ زہرہ نکمے ہیں کمینے ہیں مگر ایمان والے ہیں ہمیں بابا سے اپنے بخشوانا فاطمہ زہرہ تمہارے در سے کوئی غیر بھی بھوکا نہیں جاتا تمہاری شان ہے سب کو کھلانا فاطمہ زہرہ یہ معنی لاکھ پدہ پر تمہارے در کا منتا ہے ندیم افتر کو بھی جنت دلانا فاطمہ زہرہ علی کا لادلہ تیبر دکھا کے چلتا ہے شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان جو جیتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے سرِ حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان جو جیتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے آج جلسے میں آف حضرات کے سروں پر ٹوپیا نظر آ رہی ہے مادرم کے ساتھ تھوڑا سا وقت لے رہا حسام بھائی نے بچے کہا تھا قاری صاحب پوری رات بول لوگے میں نے کہا انشاءاللہ آلہ حضرات کا غلام ہو رات بار اکیلہ ہی بولتا رہوں گا اگر یقین نہ ہو تو سن کر دیکھ رہی جئے انشاءاللہ تعالی لیکن ایسا کروں گا نہیں گھبرائیے مقد پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امام صاحب کریں یقین ہو گیا ہے حضرات سنیں حضرات محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بار کہہ دیں یا حسین ایک بار کہہ دیں یا حسین حضرات دیکھئے جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھلنا شروع کر دیتے ہیں اس کا دھان دکھئے گا دیکھا ہم نے ایک بیکاری اس کا آجاب اسٹائل تھا ایک ہاتھ میں پیالا اس کے دوسرے میں موبائل تھا ایک ہاتھ میں پیالا اس کے دوسرے میں موبائل تھا لوگ زندگی میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے مرنے کے بعد اس کو ہلا ہلا کے کہتے ہیں ارے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا تو بولتا ہے کیوں نہیں مجھ سے بات کر مجھ سے بات کر کفن کو اڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے کفن کو اڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے آخری شیر پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد شہنشاہ ترنم شاعر ہندوستان جناب محترم تنویر عدد چندولبی کو آپ حضرات کی محبتوں کے حوالے کرتا ہوں ان کو سنیں گے سوریہ حضرات وسیلہ شہبتہ سے مانگ لیتے ہیں وسیلہ شہبتہ سے مانگ لیتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ مولا سے مانگ لیتے ہیں وسیلہ شہبتہ سے مانگ لیتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ مولا سے مانگ لیتے ہیں عطا کریں گے وہ جنت ہے مالک جنت چلو حسین کے نانا سے مانگ لیتے ہیں عطا کریں گے وہ جنت ہے مالک جنت چلو حسین کے نانا سے مانگ لیتے ہیں چلو حسین کے نانا سے مانگ لیتے ہیں اور ہم سرکار کے غلام ہیں ہماری شعر یہ ہے ہمارا مقام یہ ہے چلو حسین کے نانا سے مانگ لیتے ہیں سوال کرتے نہیں ہیں کبھی امیروں سے غلام شاہ مدینہ سے مانگ لیتے ہیں اپنے آپ کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں ہم بھی آج تماشا کر کے دیکھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ جڑے ہیں کتنے نام اس کے نام کا چرچہ کر کے دیکھتے ہیں جناب شاہر اسلام شہنشاہ ترنم حضرت تنبیر عدد چندول بھی بہت دور سے ہمارے دیار میں تشریف لائے مربور محبتوں سے ان کو نوازیں گے آپ مجرہ سنیں گے ناروں سے استقبال کریں نارے تبیر نارے رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد مدی کی آمد مدری کی آمد جہشنعید بلاد النبی شاہر اسلام تنبیر دا چدول بھی نارے تبیر ناتے سرورِ آلم جب کوئی سناتا ہے میں بھی جگ مگاتا ہوں دل بھی جگ مگاتا ہے نام مصطفیٰ سن کر چومنا گھوٹھوں کو یہ عمل نگاہوں کی روشنی بڑھاتا ہے